اگر آپ ایک ریڈر ہیں اور آپ فلسفی کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں اور کریٹیکل سنگیں کو پیکٹس کرنا چاہتے ہیں تو یہ بک آپ کے لیے ایک بہترین بک ہو سکتی ہے جو کہ آپ ایز اے بگنر ریڈ کر سکتے ہیں اس بک کا نام ہے سوفیز ورلڈ اور آتھر ہیں جوستن گارڈر کوششن نمبر اون سوفیز ورلڈ کس قسم کی کتاب ہے سوفیز ورلڈ is a fictional and philosophical novel that is based on two main characters ایک تینیج گرر فورٹین ویئرز کا جس کا نام سوفی ہوتا ہے اور اس کا فلسفی ٹیچر جس کا نام البرٹو نوکس ہوتا ہے کوششن نمبر اون کیا یہ کتاب میرے لیے ہے is this book for me جی ہاں اگر آپ چودہ سال سے بڑے بالک ہیں تو آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں اور ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کوششن نمبر اون سو یہ ایک فلسفی کے novel ہے لیکن what is philosophy philosophy is law of wisdom philosophy انسان کی اس activity کو کہتے ہیں جب وہ اپنے ذات دین دنیا اور society کے basic truths کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اس activity کو ہم لوگ philosophy کہتے ہیں example لب ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں اور آج most of the people کا یہی سوچے لیکن ایک moral philosopher socrates کہتا ہے کہ knowledge یہ نہیں کہ آپ جانتے ہیں true knowledge اور true wisdom یہ جاننا اور ماننا ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے کیونکہ knowledge is nothing but just a point of view example آپ کے سامنے ایک بوکس پڑھ آئے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو کیا دکھائی دی رہا ہے so you will definitely say a black box or a box آپ نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتایا کہ میرے سامنے ایک بوکس پڑھ آئے now if we place a microscope in front of an other person's eye تب وہ کیا کہے گا he will definitely see some particles present between him and the box air particles or dust particles and his answer will differ accordingly so these are two different human experiences both are correct with respect to their observer so respectively their knowledge and their point of view will be different as socrates said knowledge is nothing but just a point of view question number four can you become a philosopher yes everyone is born in a philosopher ہم جب بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم وہ سوال کرتے ہیں paint کی دپ سے لے کے paint کی نپ تک ہر اچھے برے جو چیز دکھائی دے یا نہ دے ہم وہ سوالوں کی بچھار کر دیتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں یہاں تک کہ کچھ studies بھی مانتی ہیں کہ ایک curious بچہ on average 200 سے 300 سوال پوچھتا ہے ایک دن میں البتہ جب ہم اپنے parents سے زیادہ سوال پوچھتے ہیں اور society کی criticism کی وجہ سے ہماری یہ golden habit چھوٹ جاتی ہے کیونکہ parents ہمیں ڈانڈتے ہیں اور classes میں teachers ہمیں ڈی موٹیوٹ کرتے ہیں ہماری insult کر کے بٹھا دیتے ہیں اس لئے ہماری یہ golden habit چھوٹ جاتی ہے اور باقی کی ہم اپنے school life اور college life اس ڈر میں ہی گزار دیتے ہیں اور سوال نہیں کرتے ہیں کہ کئی class میں ہماری insult نہ ہو جائے ایک philosopher بھی یہی کرتا ہے وہ logic thinking اور reasoning کو use کرتے ہوئے لوگوں سے ان کے society life دین اور دنیا کے beliefs پر سیمپل سوال کرتا ہے لیکن بعد میں یہ انہیں بہت مہنگا پڑتا ہے سوکریٹس کو بھی اپنی جان اپنے سوالوں کی وجہ سے کھونی پڑی کچھ لوگ سوکریٹس کو ایک عظیم teacher مانتے ہیں لیکن سوکریٹس نے کہا تھا کہ کو ایکن میں ہمیں ذو میں یہ نہیں نیو کوکریٹس میں نے آپ 중요한 کو موسیقا کیاتا کہ جسائیں موسیقا کیوں سے جان گاب 100% девکری کام کے لئے میں اسے دمران پھائے کے علم symptoms لوگ خبہ اور اسے در vaccine آپ کے لئے میں آپ سوالوں کی نمچ بbec روایخ کرتے ہیں ۔ اسے درbs کو مختلف جسدن گاردن نے متسان کی ج Lagos ۶ comprendן سو رید اور انجوئے شکریہ